عالم یا پیر کا کرکٹ کھیلنا عوام کو چاہیے کہ پہلے سنجید کی سے کسی بھی مسئلے کو سمجھے اس کے بعد لبکش آئی کرے لیکن کچھ لوگوں کا تو رویہ ہی عجیب ہے بینہ مسئلے کو سمجھے ہی حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص پر حکم لگا کر ہم کتنے علماء کو لپیٹے میں لے رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ کھیلتا ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے ہی کچھ اور بھی رہے تو دین کا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو ہدایت دے ہمارا مقصر نہ تو کسی کی حمایت کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی تظلیل کرنا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہے اسے ہی عوام کے سامنے پیش کیا جائیں کرکٹ کھیلنے کے مطالق حضرت اللہ و مفتی وقار الدین علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ہے لہٰذا تندرستی کے لیے ٹہلنا یا ورزش کے لیے تھوڑا کھیلنا جائز ہے فتاوہ مرکز تربیت افتا میں ہے کہ کرکٹ یا اس طرح کا کوئی اور کھیل اگر لاو لائب یعنی کھیل کود کی لذت کے طور پر کھیلے تو حرام و گناہ ہے اور اس سے بچنا واجب ہے اور اگر ورزش یعنی ایکسرسائز کی نیز سے کھیلے تو چند شرائط کی پابندی کے ساتھ جائز ہے وہ شرائط یہ ہے نمبر ایک نماز کے اوقات میں نہ کھیلے نمبر دو اپنے دینی مشاغل نیز طلب علم سے غافل ہو کر کھیل میں ہی نہ کھو جائے نمبر تین ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لے نمبر چار جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے انہیں نہ کھولے یسے فٹو بول میں ہاف پینٹ پہنتے ہیں مفتی محمد ذلفقہ نعیمی صاحب سے موبائل میں گیم کھیلنے کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ہر کھیل جسے مسلمان کھیلتا ہے وہ باطل ہے سوائے دین کے دیراندازی کرنا گھوڑے کو تربیت دینا اپنی بیوی سے چھڑ چھاڑ یعنی کھیلنا پس یہ کھیل حق ہے اس حدیث کے تحت ملہ علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان کردہ کھیلوں میں ہر وہ کھیل داخل ہے جو علم و عمل کے لیے مددگار بنتا ہو اور فی نفس ہی جائز کاموں میں اس کا شمار ہوتا ہو جیسے کی پیدل دوڑ گھوڑا دوڑ اونٹوں کی دوڑ یا بدن کی تقویت اور دماغ کی تراوت کے ارادے سے چہر قدمی مزید علی حضرت رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے کے بعد آپ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ کھیلو کھو دو کہ میں اس کو نہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی تمہارے دین میں سختی دیکھے امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جائز کھیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت ہے ان عبارات کو لکھنے کے بعد مفتی ظلفقار خان نائمی صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل پر ہر وہ گیم کھیلنا جائز ہے جس میں دینی و دنیاوی فائدہ ہو یا بدن کی اور دماغ کی تراوت مقصود ہو اور اس میں خلاف شرع کوئی امر نہ ہو اور جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اور نہ ہی بدن و دماغ کو کوئی تازگیمیں اثر ہو تو اس میں اپنا وقت برباد کرنا کراہ سے کھالی نہیں خلاصہ یہی ہے کہ کرکٹ اگر کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ مذکورہ شرائط کی پابنتی کے ساتھ ورزش یعنی ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت کھیلے تو اس میں کوئی کراہت نہیں اور اگر کوئی عالمی اپیر ہو تو اس کے بارے میں بد کو مانی کرنا بہت بری بات ہے موسیقی